بسم اللہ الرحمن بخار کو بخار نہ کہو آج کے دور کے حالات کو مطابق ہر ایک کو بخار زخام یہ ہوتا رہتا ہے تو اس پہ پیارے اکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی حدیثیں پاکے اسے غور و فکر کریں آج کی ٹاپک ہے کہ بخار کو بخار نہ کہو اسے سماعت فرمائے حجر جابیر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانت فرماتے ہیں کہ حجر امی صاحب کے پاس تصریف لے گئے تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کب 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 کھا رہے ہو تو انہیں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار ہے تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آج فرماتے ہیں کہ بخار کو بخار نہ کہیں اس پر حجر نے فرمایا کہ بخار کو بخار نہ کہیں کیونکہ بخار انسان کے گناہ کو دور کرتا ہے اور اس طرح دور کرتا ہے کہ جس طرح بھٹی لوہے کے مائل کو دور کرتا ہے ماسا اللہ سبحان اللہ تو اس پہ ایک اور فکر کریں جب بھی آپ کو آپ کے گھر میں کسی کو بھی بخار ہو تو اس کا اسے علم دے اس سے اس کے نصیحت دے کہ بخار کو بخار نہ کہیں کہ بخار انسان کے گناہ کو دور کرتا ہے اور ایسے دور کرتا ہے جیسے لوہے میں بھٹی مائل کو دور کرتا ہے تو اللہ ہم سب کو اس پیاری سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق ادا پر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سزاک اللہ خیر نہ خیال رکھے گا ملتے اگلے ویڈیو میں